یہ شہر پشاور ہے آج پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھتیس دگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت چوبیس دگری سینٹی گریڈ رہے گا پشاور میں آج بھی مطلعہ خوشک اور گرم رہے گا ایکسپریسر میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے ٹکنالوجی کے حوالے سے اور اس میدان سے اچھی خبضیں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی حالیہ کامیابیوں کی بات کیجئے اور وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کی بھرپور کاوشیں قابل تحسین ہیں پھر وہاں ماں کی بات کیجئے تو منظر عام پر آنے والی جو بلڈلیس ڈائلیسز مشین ہے اس کی ازاد نے گھریلو سطح پر ڈائلیسز کے پیچیدہ عمل کو کافی آسان منا دیا ہے اور ڈائلیسز کے لیے ہسپتال چکل لگانے والوں کے لیے نو ڈاؤ ٹھیک اچھی ازاد ہے اور خوشائن یہ ہے کہ یہ اب ڈائلیسز کا جو مرحلہ ہے جسے بہت تکلیف دے اور بہت مشکل سمجھا جاتا ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا اس مشین کے حوالے سے کہ یہ کتنی یوزر فرنڈلی ہے اور کتنی آپ کی جو کہلنے ایکسپنسز اس میں ریڈیوس ہوئے ہیں اور یہ کتنا سیف ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں بلکل اور اس سے ہمارے ساتھ بیونکس کے بانی اور سی ای او فروغ اسمان سٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں پاکستانی ہیں پاکستان سے باہر بھی کام کر چکے ہیں لیکن اس مشین کے حوالے سے ان کا یہ آئیڈیا کیسے ان کو آیا اور یہ کیا کانٹیبیوشن لانے والی ہماری ہمارا جو مستقبل ہے خاص طور پر طبیعی معاملات اور اس طرح کے جو امراض ہیں جن کا تعلق ڈائلیسز سے ہوتا ہے اس سارے معاملے پر ہم ان سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ارلی ایڈا ماننگ آپ کو سٹوڈیوز میں بلا کے ہمیں یہ بڑی زبردست خبر ہے ڈائلیسزز مشین کے حوالے سے کہ تجھ کی کواسپ بڑی کٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ یوزر فرنٹلی ہے گھر پہ لوگ کر پائیں گے اوورال اس وقت میں کیا آئیڈیا تھا اس کا اور کیسے اس پہ عمل ہوا ذرا بتائیے ہماری آئیڈیا کہاں سے تھا تو تینکیو فور انوائٹنگ میوانے جو شو میں اور میری فیملی امریکہ میں ہم لوگ ایک ایکوپمنٹ کے بعد دوسرا ڈیزائن کر رہا تھا ہمارے میں نے انسلین پامپ دیزائن کیے تین کمپنیوں کے لئے کیڈنی ڈالس مشین میں نے تین کمپنیوں کے لئے دیزائن کی اور بڈی سکسسفل بہیں اور اس کے علاوہ کینسر کے ڈرگ لیری سسٹم اور تین کمپنیوں کے لئے دیزائن کر رہا تھا اور پاٹی لگی وہی تھی رید سپورٹس کار رکھی بھی اور ریکڑ کالان تھا اور کافی بھی رہے تھا اور پاٹی تھی تو میں نے مثل ہم نے کہا مجھے گا راہے ہلا مجھے اپنا مجھے گیا مجھے گئے اکسر ہے کہ آپ کو جاری شرک کے لئے لگا آپ کو پاکسان میں رہتے ہیں اچھا امریکن نے کہا ایک، ہاں، وہ کمپنیز نے جو کمپنیز کو اون کرتے ہیں اترابین ایک، مشکر فرک اور کمپنیز کو کمپنیز ایرے ہیں اور میں نے مسخل کمپنیوں نے اپنے مجھے گا باپنی چیز غرب سکیز رہے ہیں مجھے گھر میں پڑی مجھے گھر میں دیزائن کرتا ہوں پاکسان اس کے لئے بزنس پلان ہم نے پھر اپنے بزنس پلان میں مجھے گھر اور بیسٹ ٹیلنٹ لیا مائک ایرک فرانک اگرہ کو پاکسان لے آئے ہم نے کہا ریورس رین ٹرین بھی ہونا چھے یہ بھی وہاں سے بھی یہاں کے لئے کے لئے کے لئے ہیں اور وہ یہاں لہور کے رہے ہیں ہم نے یہاں پہر دیزائن کرنے سے پہلے یا اور افنا سایں کا مجھے oh دل کریں بھی پھر آپ کے ٹرین سے بینامہ رہے ہیں مشارہ جو صmann قیمیم زیادہ گاتا تو پیچھا رینیز کی they کہاں نے بھی پیچھے تھی ہم آپ کی پیچھتے میں گرنی پاکستان تو جب ان کا پروجیک کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے پریس ریلیز کی تھی تو انہوں نے نیوز کی تھی ابھی ہم تینکفل دو گرومنٹ در پاکستان از ویلیز کی تھی ہم یہ جانا چاہیں گے جس سے سبھی اپنے اس پر کراس کٹ بھی ہوا کارس کٹن کی بات کیج ہے بہت ریڈیوز ہے اس کے ساتھ چاہتا ہے یوزر فرنگلی ہے اور مارکٹ میں یہ کس طرح سے کامپیٹشن دے ستی ہے کیونکہ ایڈالیسی کا پروشیجر بہت ایکسپینسیو ایڈالیسی کا پروشیجر بہت ایکسپنسیو اور اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو تینکھتے ہیں سو سو دیو تینک کے اس طرح کی جو تمام آپ کی جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے یہ کتنی ہیلپفل ہو گی پاکستانی مابد کے کے اور کیمت کے حالے سے بھی بھی بتا دیجیو کہ کیمت کا کیا اس کا ہے کس طرح یہ سستی ہے دیکھیں بہلا آپ نے بات کامپیٹشن کی ٹھیک ہے تو کمپیٹیشن تب ہوتا ہے جب انیس سے بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں بلڈ سے ڈالس زور ہے مشینوں میں جا رہا ہے اگر ہم ایک بلڈ کی ڈالس مشین لے آتے تو انیس بیس کمپیٹیشن ہوتا ہے کسے ہمارے دو رپے کام میں چار پے زیادہ ہیں جب آپ بلکل سوچتے ہیں کہ پیشنٹ کا مسئلہ کیا ہے میرے پیارے تھے بہت سارے جاننے والے تھے ان کو تین دفعہ ڈالس سنٹر لے جانا لے آنا بلڈ ایکسپوز کرنا 72% پاکستانیوں کو ہپیٹائیڈیس ہی ہو جاتا ہے ہم دلس سنٹر کے اندر سے ٹھیک ہے لیکن آپ کو بلڈ ایکسپوز ہوتا ہے پھر آپ وہاں سے واپس آتے ہیں آپ ڈرینڈ ہوتے ہیں ایک ایکسٹرنل موٹر چل رہی ہے اور آپ کے بلڈ ہارٹ کا ایرگمیا سٹارڈ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ تکنالوجی انٹرڈیوس کی جاستی ہے پاکستان میں بلڈ لیس بلڈ لیس ٹھیک ہے اور ہنڈر پلس کنٹری جہاں ہم ایکسپوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کیسے مشینے نہیں ہیں اس کا سکسس ریشو کا ہے بلڈ لیس ٹیکنالوجی کا اس کا پٹی مچ سیم ٹھیک دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سوٹ نہیں کرے گی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہ سوٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے میں میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں لیکن مجھے جانتا ہے کلم ہے کہ جب آپ اس کو ایک cleanliness کے پروسس سے گزارتے ہیں تو بلڈ آپ کا ایکسچینج ہوتا ہے جب یہ ہو گئی بلڈ لیس تو وہ پروسیجر ہو گا کیسے پھر آپ میں صرف دعا ہوں کہ ہانگ کانگ سیونٹی ٹو پرسنٹ بلڈ لیس میں جب ہاورڈ میں تھا میرے دوست ہیں ہاورڈ میڈیکل سکول کے میں میڈیکل سکول میں نہیں تھا ٹھیک ہے میں منیجمنٹ میں تھا تو وہ ہانگ کانگ ہانگ کانگ سیکھنے جاتے ہیں بلڈ لڈیس ٹکنولوجیز اچھا ٹھیک ہے تو وہ کہتے تھے اگر ہانگ کانگ سیونٹی ٹو پر جا سکتا ہے اب ٹرم نے پیشلے سال اس نے کہا مجھے ایٹی پرسنٹ ڈالسز گھر پر کروانا ٹھیک ہے جس میں بلڈ لس بھی ہوگا اور بلڈ والا بھی ہوگا بات امریکہ اس موونگ تورڈ دیس ٹکنولوجیز جس میں بلڈ لڈیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیس ٹھیک ہے میں نے جو اپنی ٹیم سے کہا تھا اور دنیا ستف جائے گی ٹھیک ہے اور دو تین سال بعد ہم نے جانری سٹارٹ کی اور دنیا ستف جائے گی ٹھیک ہے اور and that's where I want ہاں پاکستان کو بھی that front list کہ ہمارے پاس بھی بزرگوں کے پاس ناؤ گرم ہے ٹھیک ہے جس میں بات جس سال سے آپ نے کہا کہ یہ پاکستانی مارکٹ کے لئے اس طرح سے کمپیٹبل ہوگی کیونکہ دنیا ساری اس طرح سے جا رہی ہے لیکن اوورال اس ٹکنالوجی کا جو پروسیجر ہم بات کریں یا پاکستانی عوام کی بات کریں کیونکہ آپ نے کہا کہ it's an easy way so how, کس طرح سے ورک کرے گی بیسی کلی یہ بھی تھوڑا سا ڈائید دیجے گا اویلیبل کب تک ہوگی یہ بھی بتائیے لیکن ہم تو اس کو I'm trying to make it available tomorrow right میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں ہم نے مینفیکچرنگ سیٹ اپ کچھ چیزیں کرنی ہے اور اس میں گورنمنٹ کے داروں سے پرمیشنز ہیں پروولز ہیں ہر سٹیپ تو وہ ابھی پروسیجر یا پائپ لائن میں ہیں ہاں پائپ لائن میں وہ ساری چیزیں ہیں ہم ورک کر رہے ہیں سپیڈو سپیڈ اور گورنمنٹ سے بھی روکیسٹ کر رہے ہیں کہ سو جلدی سے جلدی پروول آیا جائیں تو آپ کا دوسرا question یہی کہ کپاکستانی آسانی اس طرح سے گھر پہ ہوگا ایز ایسے ہوگی پروسیجر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے پیشنٹ یہاں پہ پہلے سرجری ہوتی ہے یہاں پہ ایکسس پوائنٹ بنتا ہے وہ ڈاکٹرز کرتے ہیں اس کے بعد آپ پیشنٹ گھر چلا جاتا ہے گھر میں اس کو نہ داکٹر چاہیے نرس چاہیے تو ایک وارٹر بیس سلوشن ہوتا ہے اس کو ڈائل سیٹ کرتے ہیں بلکل اس کو وہ کنیک کرے گا اور وہ مشین رکھ رکھ کر سو جائے گا اور آپ سو تے ہیں کہ سایرا سو صبح ہوتا ہے آپ کہ دارست دوが ہوتا ہے تو سو صحت رکھ کریں گے اور آپ آپ آفیر میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر یہ مارکٹ میں ہوتا نہیں آ سکتی اپنے لیگل پروسیجر کے اندر ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کمیرشل بیس س پہر لانچ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں گھر میںٹس کے ساتھ اندرکشن ہے اس پر مرسی رقے Aaron اس میں کئی دپارپنٹ شامل ہیں وہ میں سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اپروولز تک لے کے دائیں گے آپ نے سیف کی بات کی ہر میڈیکل پروسیجرز میں اپنے رسک ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ہی بیٹایڈا سینئی ہو سکتا لیکن اس میں آپ کو ہی بیٹایڈا سینئی ہو سکتا لیکن اس میں آپ کو بلڈ انوالو نہیں ہے فاروخ اٹس اگریٹ پلئیر تو ہیو کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی کبھی کوئی نشست ہو تو آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور اللہ کرے یہ پروجیکٹ مزید پن پہ آگے بہتر چلے آپ بہتر کونٹیبیوٹ کریں سارے عمل کے اندر ٹائم ہمارے پاس کام ہے فاروخ صاحب کی باتیں آپ نے سنی بلڈ لیسٹ ڈیالیسز مشین بہت زبردست خبر ہے پاکستان کے لیے جب پاکستان اس سے پہلے وینٹی لیٹرز بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر چکا ہوا ہے باسک سرجیکل اور سرجیکل ایکپنٹ بہت زیادہ پاکستان میں بن رہے ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے تو بڑی اچھی خبر ہے اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تلکل ایسا یہ جی بےک لیں گے بےک کے بعد حاضر ہوں گے اچھی خبریں اور بھی شامل کریں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپورٹ